خوربانی کے جانوروں کے تحفظ کے لیے امجداللہ خان ایم بی ٹی کا کارنامہ عید الازحا کے موقع پر مسلمان خوربانی کرتے ہیں اس کے پیش نظر جانور کا کاروبار کرنے والے لوگ بڑی تعداد میں جانور بیچنے کے لیے دور دراص علاقوں سے شہر میں لے آتے ہیں جس کی خانون میں اجازت ہے وہ جانور لاتے ہیں لیکن ان جانوروں کو بعض نام نیہات گو رکشک کے نام کا بھیز ڈالنے والے لوگ جانوروں سے بھری گاڑی کو روٹ پر روک کر لاکھوں روپے کا مال لوٹ رہے ہیں اور پولیس خاموش تماش آئی ہے کسی کو بھی گاڑی روکنے کا اختیار نہیں ہے لیکن بعض شر پسند اناثر نہ صرف گاڑی روک رہے ہیں بلکہ اس میں کے جانور بھی لوٹ رہے ہیں پولیس الٹا جانور کے کاروباریوں کو پکڑ رہی ہے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے پچھلے چار دنوں سے مجلس بچاؤ تحریک کے سپوک پرسن جناب عمجد اللہ خان راتوں میں روٹ پر نکل کر دورہ کر رہے ہیں تاکہ ان غنڈہ آناسے سے ان مظلوم لوگوں کو بچایا جا سکے آئیے دیکھتے ہیں اس کی مسجد تفسیلات جناب عمجد اللہ خان ایم بی ٹی کی زبانی اسلام علیکم آپ کا بھائی عمجد اللہ خان سپوکسمن ایم بی ٹی آج جو ہے ونیس تاریخ شروع ہو گئی ہے اور تقریباً رات کے پونے دو بج رہے ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں لیکن آج جو ہے عید الادہ کے موقع پر جو بجرنگدل سنگ پریوار وشوہ ہندو پریشت کے لوگ جو گاڑیوں کو روک رہتے جنور کے تو ہم پچھلے تین دن سے آج میرا چوتھا دن ہے یہ جو میں پورے شہر کا دورہ کر رہا ہوں رات کے اوقات میں تاکہ کہیں پر بھی یہ شرپن اناثر کی حرکتوں پر واش رکھا ہوں میں تو اللہ کے فضل سے یہ ہے کہ پچھلے آج چوتھا دن ہے ہمارے تو نظر میں کہیں پی عربی نہیں آ رہے ہیں لوگ میں خود ان کو ڈھونڈ رہا ہوں کہیں اگر ہے تو پھر ان کو جو ہے قانونی حساب سے ان کا انتظام کرنے کے لیے لیکن آج جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج اتوار کا دن تھا سنڈے کا تو کئی گاؤں میں بزار لگا تھا پورے تلنگانے میں جو ہے بزار لگا تھا اور کیونکہ یہ جو ہے عید سے دس دن پہلے کا بزار ہے تو تقریبا لوگ ہمارے سٹی سے جو ہے جانور لانے کے لیے گئے تھے بیل تو آج جو ہے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ تلنگانے کی پولیس پورے آج اسٹیٹ میں ایک الڈ جاری کر دی تھی جگہ جگہ چیک پوسٹ پاڑے شریف پولیسی اسٹیشن کا چیک پوسٹ تو ایسا محسوس ہو رہا تھا آج کہ انڈیا پاکستان کا بارڈر ہے کیا تو ایک واقعہ پہ ایک یا دو واقعات پیش آئے جہاں پر کچھ گنڈا اناثیر جو ہے کوئی گنڈا اناثیر جو ہے ان کو ایک جو مالا پلی بزار سے کچھ ہمارے کشنگنج کے لوگ جانور لے کر آ رہے تھے تو ان کو جو ہے آدھی بٹلا پولیس اسٹیشن لیمٹس میں ان پہ حملہ کیا گیا جیسے ہی معلوم وہاں میں گیا وہاں پر آدھی بٹلا پولیس اسٹیشن تو ان کے اوپر جو ہے جو حملہ وروں پہ ہم کمپلینڈ دیئے ان پہ انشاءاللہ ایف آئر بھی ایشو کرائیں گے ہم تو یہ تو آدھی بٹلا پولیس اسٹیشن کا ہو گیا کیس ایک اور ایک جو ہے آپ کے وہ آدھی بٹلے سے آگے ایک پولیس اسٹیشن ہے وہاں پر بھی جو ہے تو پورے تیلنگانے میں آج ایک ڈر اور خوف کا ماحول تھا اس کی وجہ کیا تھی کہ جو بھی بیل کی گاڑی جا رہی تھی اس کو پولیس آلے روک کر چیک کر رہے تھے ذری سر کی بھی اگر کوئی غلطی نکل رہی تو اس کو گوش آلا شفٹ کر دے رہے تھے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ پورے تیلنگانے سے آج کمپلینٹس آیا میرے کو ایک کم سے کم ایک پچاس سے ساٹھ گاڑی جانور لوگوں کے پکڑ لیے تو اس میں جو ہے آپ دیکھئے آج کی تاریخ تک بھی گورنمنٹ آف تیلنگانے کی طرف سے کوئی بھی یہ کوئی پریس نوٹ نہیں دیا گیا ہے سلام علیکم کوئی آپ کے کسی کو جو ہے سلام علیکم سلام علیکم خیریت آمین آمین تو برحال لوگ دیکھئے راستوں میں دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں اور تو برحال ایشو یہ ہے کہ آج جتنے بھی جانور پکڑے ہیں کسی کے پاس بھی جو ہے آپ کے ڈاکٹر سیٹیفیکٹ نہیں ہیں اب یہاں پر کیا ہے کہ تیلنگ یہ اینیمل ڈاکٹرز کی کمی ہے کہیں پر بھی نہیں ہے جہاں پر بھی بضا لگ رہا تھا گورنمنٹ کی طرف سے ڈاکٹرز نہیں ہے پرائیویٹ ڈاکٹرز نہیں ہے لوگوں کو جو ہے سیٹیفیکٹ نہیں مل رہا اور لوگ بغر سیٹیفیکٹ اگر جانور لا رہے ہیں تو پولیس والے ان کو پکڑ لے رہے ہیں میں بارہا پوچھ رہا ہوں پہلی چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی وہ نہیں دیا گیا ہے کہ کتنے جانور کون سے گاڑی میں لا سکتے جانور لا تے خط آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے میڈیکل سیٹیفیکٹ ہونا چاہیے آپ گاڑی میں یہ فلانی گاڑی میں اتنے جانور لا سکتے بغر کسی اعلان کے بغر کسی رول بک بنائیں کے کوئی رول نہیں بنائیں پولیس والے جو ہے بلکل فرخہ پرستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو گاڑی جاری اس کو روک رہے ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو بھی گاڑی جس کی بھی گرفتہ اگر کوئی شر پسند نہ سی جیسا آدھی بٹلے کا واقعہ ہوا تو کرمینل کیسز بک کر رہے ہیں آدھی بٹلے پہ بھی پولیس سٹیشن میں یہ ہوا کہ جو حملہ کر رہا کاؤنسلر ہے اس کے اوپر کیس نہیں بک کر کے جو آدمی گاڑی لارہ تھا جانور لارہ تھا اس کے اوپر کیس بک کر دیئے یعنی بھائی لارہ سوالے کو روک کے ہمارے الٹا اس کے اوپر کیس بک کر دیئے سیم جو ہے آپ کے جو دو دن پہلے جو واقعہ پیش آیا تھا اس سارنگر پولیس سٹیشن جو ہے نہیں ہمارے آر سی پورم پولیس سٹیشن رام چندرہ پورم پولیس سٹیشن میں سیم واقعہ پیش آیا تھا تو دیکھئے میں بار بار بول رہا ہوں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بغر ڈاکٹر سیٹیفیکٹ کے مت لائیے لوگ بہانے بنا رہے ہیں نہیں صاحب وہاں ڈاکٹر نہیں تھا وہاں پر نہیں دیئے ہمارے کو فلانا کسان بلا ہمارے کو لے لے کے جاؤ اب آتا کیا انہیں آکے چھوڑا تھا آپ کے جنور بتائیے آپ نہیں چھوڑا سکتا انہیں تو آپ کا لاکھوں روپے کا جنور ضبط ہو جا رہا آپ کا آپ ہزار دو ہزار کمانے جا کے جو ہے آپ لاکھوں روپے کا نقصان اٹھا رہی ہیں دو سال پہلے جن کے جنور گرفتار کرے تھے تین سال پہلے جن کے جنور گرفتار کرے تھے آج کی تاریخ تک ان کو جنور واپس نے ملا بندرہ بندرہ بیس بیس لاکھ روپوں کا نقصان ہوا اس کی مین وجہ کیا ہے کہ آپ زیادہ جنور لارہیں گاڑی میں اور آپ جو ہے وہ لارہیں بغر ڈاکٹر سیٹیفکٹ کے لارہیں آپ تو میرا مطالبہ میں بار بار ہمارے چیف منیسٹر صاحب سے ہمارے ہوم منیسٹر صاحب سے ہمارے آئینیمل ہزبنٹری منیسٹر سے ہمارے ڈیریکٹرز جنرل آپ پولیس سے کہ پہلا میرا سوال ہے کہ پولیس کو کس نے اقتیار دیا جنور کی گاڑی کو روکنے کا پولیس کا کام لائن اٹر منٹن کرنا ہے انسانوں کا لائن اٹر ہے یا جنوروں کا لائن اٹر کر رہی ہیں جنوروں کے پولیس والے ہو گئی ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ گاڑیوں کو روک کے کون ہوتے تم چیک کرنے والے پولیس والے خانون میں تو کئی بھی نہیں ہے میرے پاس پورا ہر خانون کی کتاب ہے میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے خانون میں چیک کرنے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم تو برحال تقریباً دیکھئے دو بجرہیں رات کے لوگ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ کوئی تو ہے ان کا جو شہر میں ان کے آستے پھر رہا رات کے عوقات میں بل کے تو برحال آج بہت دہشت ہوئی آج پولیس کا جو ظلم ہوا پورے مسلمانوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کبھی اتتا نہیں سنا میں پاڑی شریف پولیس اسٹیشن تو آر ایس ایس کا دفتر بن گیا آدھی بٹلا پولیس اسٹیشن اور ایک کوئی نام ہے مجھے نام یاد نہیں ہے رہا کچھ چکمن کہی نام ہے پولیس اسٹیشن کا وہاں پر بھی ایس ایس چل رہا حساب آپ کے مادہ پور پولیس اسٹیشن میں آج سے تین دن پہلے جو جنوراں پکڑے نہیں اب اور ایک چیز یہ ہے کہ ایک عوریس جن کے جانور گڑ گئے وہ لوگ کیا کرنا چاہیے جن کے جانوروں جو بیلوں کو گرفتار پکڑ کے گوشالہ میں چھوڑے ہیں وہ لوگ یہ کرنا ہے کہ گوشالہ کو جا کے میڈیکل سیٹیفیکٹ لینا وہاں ایک ڈاکٹر موجود رہتا یا نہیں تو آپ کوئی بھی ایک اینیمل ہزبینٹری کے کوئی جنوروں کے ڈاکٹر آپ کے پچھانت کے تو آپ ان کو پکڑ کے وہاں لے کے جا کے انہیں جو ہے بیل کے اوپر سین مارکے دیتا ہونے فٹ ہے انہیں بلکے یعنی ٹرائیولنگ پہ فٹ ہے اور کٹ کرنے پہ فٹ ہے بلکے انہیں ایک آپ کو سیٹیفیکٹ دیتا وہ سیٹیفیکٹ لے کے پھر آپ پولیس اسٹیشن آنا پھر پولیس اسٹیشن میں یہاں پر کوٹ کا جوان آپ کو جو بھی کنسنٹ پولیس اسٹیشن کا کوٹ لگتا وہاں پر لے کے جاتا ہونے پھر وہاں پر جانے کے بعد میں آپ ایک وکیل کو تھیرانا پھر وہ وکیل کے ذریعے جو ہے آپ جج سے آرڈر لانا پھر وہ آرڈر لے کے آ کے پولیس اسٹیشن میں دینا پھر پولیس والے جا کے آپ کو وہاں پر جا کے جنور چھڑا تھے گوش آلا میں تو یہ پولیس کا جو ظلم ہو رہا میرے بھائی اس کے پر کوئی بھولنے والا کیوں نہیں ہے بتائیے آپ میں پچھلے پانچ دن سے چیخہ مار مار کے بول رہا ہوں میں اسد الدین ویسی صاحب امریکہ سے ابھی تک نہیں آئے اکبر الدین ویسی صاحب کوئی بول رہے ہیں لندن میں ہے کوئی بول رہے ہیں آسٹریلیا میں ہے کوئی بول رہے ہیں کہاں پتا نہیں ہے بیچاروں کا کون سے کس کے ساتھ ہنیمون منانے گئے پتا نہیں بیچارے اب یہاں کے جو ان کے امیلیس ہے آپ دیکھئے آج بہدر پورا کے کئی لوگوں کشنباغ ادھر ودھر کے جو لوگ ہے بہدر پورا جو اسے ملی کانسٹنسی آتا میرے سامنے تھیر کے کئی لوگ موظم خان کو امیلیس کی آدھی بٹلا پولیس ٹیشن سے پھر ممتاز احمد خان صاحب کو کئی لوگ فونہ کیے کئی لوگ اسد الدین ویسی کو فون کی ان کا تو لگرا نہیں تھا اکبر الدین ویسی کے فون کو بیل بجر رہی تھی کاروان کے امیلیس صاحب کو کئی لوگ فونہ کیے وہ امیلسی جو ہے منجلیس کے ان کو کئی لوگ فونہ کیے محمود علی صاحب کو کئی لوگ میرے سامنے میں جو جو پولیس ٹیشن جا رہا تھا میں پارڈی شریف پولیس ٹیشن گیا وہاں پر تقریباً ایک دس جنب گاڑیاں پکڑے میں وہاں سے وہ سری سلم روٹ پہ آگے ایک پولیس ٹیشن آتا وہاں پر گیا میں ابراہیم پٹنم گیا جو مسختی ڈیری کے آگے ایک پولیس ٹیشن آتا آدھی بٹلا وہاں پر بھی لوگ تھہرے ہوئے ہیں جنگل میں بیابان بھکے پیاسے بیٹے ہوئے لوگ تو یہ جو بھی غلطی کر رہے ہیں آپ لوگ جو ڈاکٹر سیٹیفیکٹ نہیں لارہی ہیں پولیس والے جو کیسز بک کر رہے ہیں کریمینل کیسز بک کر رہے ہیں تین تین سال کوٹ کو پھرنا ہے اگر آج جنور آپ کا چھوڑ بھی گیا فرض کریے تو آپ کو دو تین سال کوٹ کو پھرانے ہیں وہ بیچارہ غریب جو گاڑی لارہا نا اس کو تو کچھ نے معلوم اس کی گاڑی بک کر دے رہے ہیں لوگاں کیسز تو برحل یہ جو ظلم اور ستم کا سلسلہ چل رہا ہے کیسی آر کے راج میں اس کے اوپر کون بولی گا بھائی ارے وہ علماء مشاقین کہاں پر ہے جو جا کے بریانی کھا کے کیسی آر کو سیکولر نمبر ون بولے تھے وہ ڈریور کہاں ہیں یہ بولے تھے کہ سٹیرنگ میرے ہاتھ میں ہے وہ ڈریور صاحب نظر نہیں آ رہی وہ کہاں ہیں باکھڑے پہلوان انہوں بولے تھے بابا نگر کی تغریر میں کہ ہم جسے چاہے اسے تخت پر لٹا سکتے ہیں ہم جسے چاہے اسے تخت سے اٹھا سکتے ہیں ارے کہاں ہے بابا پورے بیپاریاں پریشان ہیں مسلم کمیونٹی پوری پریشان ہیں یہ مدہ ایک خوریشی کمیونٹی کا نہیں ہے یہ مدہ سمجھو میری بات کو پھر جو خوریشی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں جو ان کے بھی دو تین تنظیمہ ہیں ان کے پورے صدرہ غیب ہے جیسا گھدے کے سر پہ سے سنگاں غیب ہو جاتے ان کے تنظیمہ پورے غیب ہے ارے بھائی چلو ایک آدن نے تو بنیچ منا دیں گے حیدر آباد بن منائیں گے سب مل کے آؤ عید کو دس دن ہے امائم کے چالیس کارپوریٹر ہے سات امیل لے ہیں ہر کارپوریٹر اگر رات میں نکل کے پھیرا ہر پولیسی سٹیشن کا نہیں جا کے کارپوریٹر بڑھ گیا ہے ایک ایک آؤٹسکٹ میں چالیس پولیس سٹیشن میں چالیس کارپوریٹر بڑھ گئے سات امیل لے جا کے پورے کمیشنروں کا نہیں بڑھ گئے تو کیا بتاؤ آپ ہمت ہوتی پولیس کی جنور روکنے کی نہیں آپ غور کری کئی لوگ مجھے سوال کر رہے ہیں کہ بھائی منجلیس والے کیوں کام نہیں کر رہے ہیں تو منجلیس والوں کا کیا پالسی رہتی ہے سلوہ دنوں ایسی کے دور سے یہ پالسی چلتے آ رہی ہے اگر خوم پریشان رہے گی تو دارو سلام کو آئے گی خوم پریشان رہے گی تو امیل ایم پی کرنے آئیں گی اگر خوم کو ہر چیز کی سہولت دے دیے تو ہمارے کنے کئی کو آئیں گی تو کہیں نہ کہیں منجلیس اتحاد المسلمین کی بھی قیادت کا اشارہ ہے کہ کرو پریشان ایسا لوگوں کو خوریشی بریدری کو پریشان کرو ان کو پریشان کرو بات میں جاتے کہاں ہمارے کنے آتے بول کہ یہ کہیں نہ کہیں اشارہ ہے یہ اس اشارے اب کیا ہوتا اب آج لکھ لیجی آپ اب یہ پورا خامج بیٹھتے یہ ایک دن یا دو دن پہلے وہ ڈبل پورے کا نالہ ہے وہ نالے کنے لاکے کوئی جنور کو رکھتے تو ڈبل پورا پولیس یا میرچوک والے آکے وہ جنوروں کو سیس کرتے تو وہاں پر کیا ہے کوئی فون کرتے ہیں حیمد پاشا خادری کو حیمد پاشا خادری آتے ہیں ڈبل پورا نالے پہ آکے ایسی پی کا نے بیٹھ کے پولیس ٹیشن سے بیان جاری کرتے ہیں ڈبل پورے سے کہ آئندہ اگر ایسا ہوئی گا تو منجلی ستیجات کرے گی ارے کپ کرتی صاحب منجلی ستیجات اچھا پھر ایک اور ایک ڈراما ہوتا وہ کشن باق پہ ادھر ادھر کہیں جنور کو پکڑاتے وہاں پر ایک دو تین کارپوریٹر جاتے وہاں ہمارے موظم خان صاحب امیلے جاتے وہاں پر انہوں ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے یہ اب ہونے والا ڈراما آخری دو تین دن میں ہوتا ہے ڈراما کبھی وہ افسا ہمارے کاروان کے امیلے صاحب نکل جاتے تو یہ کوئی نہ کوئی ایکاں ڈراما کر کے پورا یہ جو سیزن میں پورے سیزن میں جو مسلمانوں کا نقصان ہو رہا جو جنوراں گرفتار ہو جارہی ہیں جو گاڑیوں کو لے کے جا کے اندر دالتے ہیں ایک ایک سال نہیں چھٹتی گاڑی اب یہ جتوں کے بھی گاڑیاں گرفتار کر رہے ہیں پولیس والے جو کرمنل کیسز دال رہے ہیں میں بارہا بول رہا تھا کہ ہیدر آباد کی پولیس تلنگانے کی پولیس مسلم کمیونٹی کو تباہ کر دے ریول کے فوسٹ لاکڈاؤن میں ماسک کے نام پہ مسجدوں کے باہر تھر کے جتوں کو بھی چالانہ کرے پوروں پہ کرمنل کیسز ہے پورے بچے کوٹوں کو پھر رہیں جتوں کے گاڑیاں گرفتار کرے آج کی تاریخ تک بھی لاکڈاؤن میں جتوں کے گاڑیاں گرفتار کرے سارے لوگوں کے گاڑیاں جو ہیں ناکوں کے باہر پڑے ہوئے ہیں ابھی تک نہیں چھوڑے ان کو سیکنڈ لاکڈاؤن میں جو پولیس کا ظلم ہوا کرمنل کیسز ہے سمجھو میری بات کو آپ کی خوم کو تباہ تاراج کر دے رہیں آپ کے بچے نہ پاسپورٹ بنا سکتے نہ آپ کے بچے آئی ٹی میں باہر جاب کر سکتے نہ سعودی جا سکتے نہ امریکہ جا سکتے اگر کسی کے نے پاسپورٹ ہے انہیں رینو کرانے کو گیا تو تمہارے اوپر لاکڈاؤن کا کیس ہے اور اب یہ جو جنورہ لانے جا رہے ہیں اس کے اوپر کیسز سے بول کے کرمنل کیسز بک کر رہے ہیں تو خیر اللہ تعالی ہماری خوم کو تحفظ کرے اور کئی لوگ مجھے دعا یعنی فون کر کے بھائی آپ اکیلے مت پھر ہو آپ ایسا مت کرو آپ ایسا مت کرو خیر میرے ہمدردی میں بات کریں میں ان کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ لوگ دعائیں کریے اللہ سے کہ اللہ تعالی کی طاقت جو ہے اللہ جب جس کو چاہتا اس کو اجگر کراتا ہے تو آپ لوگوں کی دعائیں ہیں بے فکر رہیے انشاءاللہ میرے کو کچھ ہونے والا نہیں ہے کل جو ہے میں آپ لوگوں کے سامنے نہیں بولنا چاہ رہا تھا میں ال بی نگر سے آگئے حیات نگر کی روڈ جا رہا تھا تو تقریباً ایک چھے موٹر سائیکلوں پہ تین تین پوٹے وہ گیرو کلر کے جھنڈیاں مانے ہوئے گاڑی میرے پچھے آئے دیکھ کے گاڑی لے کے تو گاڑی لے کے آئے آکے وہ لوگ جو ہے غور سے دیکھے میرے کو میں بھی گاڑی کا آئے نہ کھولا میں بولا آرے اب کچھ جھگڑا ہوتا ہوئی سا سمجھا مہیں خیر میرے کو جو دیکھے دیکھتے ہیں بولے انہا نمستے انہا نمستے بول کے گئے تو خیر جو ایک سچا مسلمان ہوتا ہے اس کا ڈر اور خوف اس کا دب دبہ لگی رہتا تو اور میں پھر آج بات بار بول رہا ہوں یہ جو دو کوڑی کے جو یوٹیوبرہ ہیں جو اپنے آپ کو جرنالیسٹاں ارے آفیس میں آیا انہیں اگر جوتا ہوتا رہا تو پوری آفیس خالی کر دینا پڑتا میرے کو اس کی آئیں میں پینٹ سا ہی نہیں رہتا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ کالو بالو چالو کے جو اسٹیٹمنٹ آن ڈال رہے ہیں جو میرے کو لگا گالیاں دیتے ہوئے اسٹیٹمنٹ آن بنائیں کیا وہ میری دشمنی میں کر رہے ہیں نہیں معلوم کیا میرے اپنی ٹی آر پی بڑھانے کر رہے ہیں یا نادالی میں کر رہے ہیں پوروں کو بول رہا ہوں میں یہ یوٹیوبوں پہ سے تمہارے پورے فیس بکوں پہ سے یہ کالو بالو شالو کے جتے سٹیٹمنٹ آن ڈیلیٹ کرو تم لوگاں اس کو جو ہے ہیرو بنا رہے ہیں یہ راجہ سنگھ کو تم لگا ہیرو بنا یہ ٹوٹے ریپورٹر آن یہ پورے یہ یہ پورے یہ یوٹیوبر آن یہ جو بن گئے یہ جو فیس بک کے چینل آن چلا رہے ہیں یہ آپ لوگوں سے میں عدباً گزارش کر رہا ہوں دیکھو خوم کا مسئلہ ہے امجد اللہ خان کی دشمنی یا تمہارا ٹی آر پی یا تمہارا مت سوچو یہاں پر کیا ہو رہا کہ تم جو ہے ایک اغیار کو آپ کی خوم میں ہیرو بنا رہے ہیں اس کو آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں تمام سے واسطے اللہ کے ہو ڈیلیٹ کرو آپ لوگ آپ لوگ سمجھ رہے نہیں کیا کر رہے ہیں آپ دوسرے خوم کے بدماشوں کو گھنڈوں کو چور لچوں کو جو ہے آپ ہیرو بنا رہے ہیں آپ لگا خدا رہا ڈیلیٹ کرو پورے ڈیلیٹ کرو اور کوئی میرے کو مت بھیجو کئی لوگ میرے کوئی بھیج رہے ہیں بھائی انہیں ایسا بولا انہیں ایسا بولا آپ بے فکر رہیے میرے گھر میں بھی ایک امیتہ بچہ نے ایک وکیل ہے مظفر اللہ خان ایڈوکیٹ سمجھ گئے نا خانون کے دہرے میں دال کے ایسا کسوں گا زندگی بار پھر چیخہ مارنا اببا کو انہیں بولتا حمجد اللہ خان بولنا وہ حالت کر کے چھوڑوں گا میں ان لوگوں کا اس سے پہلے بھی ایک موزم جائے مارکٹ کا ایک روڈی بیان دیا تھا میرے خلاف میں گالی گلوس کر آتا تین سال سے زمان بند کر دیا ہوں اس کی تو بہرحال میری گزارش ہے کہ جو بھی جانور لارہیں کم جانور لائیے گاڑی میں ڈاکٹر سیٹیفیکٹ کے ساتھ آئیے پنچائت کی رسیت لے کر آئیے انشاءاللہ دیکھیں گے اور یہ جو خیادت سوری نا اللہ سے دعا کریے کہ اللہ آنے والے الیکشن میں ایسی خیادت دے کہ ہمارے کوئی جو ہے مردانی خیادت دے ولکہ دعا کریے ابھی سے چند دن میں الیکشن ہوتا دیکھیں گے انشاءاللہ جو بھی ہے یہ کیسی آر کو اور یہ کیسی آر کے پٹھاؤں کو سبق سکھیں گے یار زندہ